ہاں تو اب جنابِ عالی آپ شرک کے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے جناب آپ جو ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی کچھ شرطیں ہوں گی یا نہیں ہماری سے بھی ایک شرطیں قرآن اور حدیث سے اپنے دعویٰ کلیر کیا جائے گا قرآن اور حدیث سے آپ کوئی بھی دعویٰ لے کر آئیں گے وہ نہیں مانا جائے گا قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے جیسے آپ بزرگانِ بے دین جو ہیں آپ کے جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ یا ان نیک بندوں کو جو اللہ کے نیک بندے تھے جیسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ جو آپ کے جو صوفی جو ہیں یا عبدالقادر جلانی وغیرہ جیسے نام نحاج اور بھی ہیں ان کو جو آپ پکارتے ہیں غیب سے مدد کے لئے کیا یہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں حاجت روائی مشکل کچھ آئی کر سکتے ہیں یہ بعد بار میں ریپیٹ کر چکا ہوں اس کی دلیل آپ قرآن اور حدیثیں دیجئے ٹھیک ہے نا کہ جب آپ ان کو پکارتے ہیں تو یہ آپ کی پکاروں کو سنتے ہیں نہیں تو پھر میں قرآن پیش کروں گا نہیں تو پھر آپ قرآن پیش کریں گے کہ یہ سنتے ہیں فوج شدہ زندگی بات نہیں کریں گے آپ ارے اللہ کے بندے ابھی اتنی جلدی کیا ہے یار پیچھے سے کوئی مار رہا ہے کیا اتنی جلدی جلدی بھاگتے ہو آپ اس کو پکارتے ہیں آپ اس کو پکارتے ہیں آپ اس کو پکارتے ہو ارے انسان اگر ہے دماغ اگر تھوڑی بہت بھی ہے تو تم کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے ہم یہ ثابت کریں گے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے اگر میں ثابت کر دیا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے تو اب آپ کسی کو بھی پکار اور شرک نہیں ہوگا اور آپ نے ثابت کر دیا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے تو پھر بات خدم کسی کو بھی پکار اور شرک ہوگا اس کو کیوں پکارتے اس کو کیوں پکارتے چھوڑو یار یہ سب اصل موضوع پہ آؤ اصل مددے پہ آؤ اور تم نے ابھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کی بہت بڑی گستاخی کی شیخ عبدالقادر جیلانی تو وہ ہے کہ تمہاری جماعت کا غیر مقلب بھی اس کو ولی مانتا ہے تمہیں کتاب نہیں پڑھی کیا آپ نہیں چلیں ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ آپ ثابت کریں گے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پھر جس کو بھی پکارا جائے وہ شرک نہیں ہے اس کا مطلب کہ کوئی شخص مشرکن مکہ یا آج کا کوئی ہندو یا بودھسٹ یا مشرکن مکہ جو لات منات عزہ کو جو پکارتے تھے عیسی بن مریم کو پکارتے تھے عزیر علیہ السلام کو پکارتے تھے یہ آج جو ہندو اپنے ماتاؤں کو پکارتے ہیں اپنے بھگوانوں کو پکارتے ہیں سب غیر اللہ ہیں تو اس کا مطلب وہ کوئی بھی مشرک پھر نہیں ہوگا آپ کا دعویٰ یہ ہے استثنائی موجود نہیں ہے غیر اللہ میں سب آگئے کیونکہ اللہ کے علاوہ جو ہیں وہ سب غیر اللہ ہیں اور اللہ وعدہ اللہ شریک ہے مغالطہ ہو گیا تمہیں تمہیں مغالطہ ہو گیا ہے اور وہابی جماعت مغالطہ پر ہی ٹکتی ہے یہی تو بات ہے وہابی جماعت مغالطہ پر ہی ٹکتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو پہلے اصل موضوع پہ بات کرو غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے یا نہیں تم ثابت کرو گے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے ہم ثابت کریں گے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے اب یہ بات کہ ہم پکارتے تو ہم مشرک کیوں نہیں غیر مسلم پکارتا ہے تو وہ مشرک کیوں ہے تو یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم کیا سمجھ کے پکارتے ہو کیا سمجھ کے پکارتا ہے وہ الگ بات ہے سمجھ میں آ رہی ہے تو چلو جناب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے میرا دعویٰ یہ ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ دلیل دوں گا آپ اپنے اس پہ دلیل دیں گے لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ شرک کہتے کس کو ہیں کیونکہ جب شرک کی دیفنیشن شرک کی تعریف پتہ نہیں ہوگا تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آیا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ صاف کرنا ہوگا مسئلہ کہ شرک کس کو کہتے ہیں شرک کس چڑیے کا نام ہے تو آپ سب سے پہلے شرک کی تعریف صرف قرآن اور حدیث سے کریں گے بھائی جان آپ نے بولا غیر اللہ ہندووں کے جو خدا بنا بیٹھے ہیں ہندووں نے اپنے جو خدا بنائے ہیں یا مشیقین مکہ نے جو اپنے خدا اللہ بنائے ہوئے تھے یا جس جس نے جو اپنے اللہ اور معبود بنائے ہوئے ہیں آپ یہ بتائیے وہ اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں ماز اللہ کوئی بھی اللہ نہیں ہے سب غیر اللہ ہیں اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جائے آپ کے حساب سے وہ مشرک نہیں ہیں اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب غیر اللہ ہیں ابھی تو آپ کس نہ پھسو گیا ابھی دیکھو آپ اپنے دعوے کو کلیر نگر پاؤ گے آپ پھستے چلے آو گے جتنا ہاتھ پر چلاو گے جتنا بولو گے اتنا دلدل میں دھستے چلے آو گے ارے کون دھسے گا کون نہیں دھسے گا یہ تو بہت دور کی بات ہے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اصل موضوع پہ آؤ تم خود کہہ رہے ہو کہ غیر مسلموں نے الہ بنا رکھا ہے تو گویا کہ اس نے خدا بنا رکھا ہے اور یہ تو شرک ہے اس لیے تو تمہیں شرک کی تعریف پوچھ رہا ہوں غیر اللہ کو پکارنے سے کوئی الہ نہیں ہو جاتا لیکن تم نے خود کہہ دیا کہ ان لوگوں نے الہ بنا رکھا ہے اور ان لوگوں نے الہ بنا رکھا ہے یہ صرف ہم نہیں کہتے ہیں بلکہ مشرقین مکہ اور قوم بنی اسرائیل اپنے معبودوں کو معبودان باطلوں کو الہ مانتا تھا اور کہتا بھی تھا ٹھیک ہے تو یہ الگ ٹوپک ہے غیر اللہ میں کئی قسمیں ہیں کچھ غیر اللہ ایسے ہیں جس پہ اللہ کی رحمت ہے کچھ غیر اللہ ایسے ہیں جس پہ اللہ کی لعنت ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ابھی آپ یہاں پہ غیر مسلیپوں کو ڈال کر کے اپنے بھاگنے کا راستہ نہ تلاش کریں ابھی اصل موضوع پہ آئیں پورا دعویہ غیر اللہ جو فوت ہو چکا ہے زندہ کو نہیں کوئی شخص میں سامنے حیات کھڑا ہوا ہے میں اس کو بلاتا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ اس کام میں تعاون کروالو تو یہ جائز ہے حلال ہے بات ہو رہی ہے فوج شدہ کی میرے دعویہ کو آدھا پیش نہ کریں پورا پیش کریں جو میں نے سامنے رکھا ہے اور قرآن کی جو آیتیں بھی پیسٹ کی ہیں وہ ہم نے مردہ کے حوالے سے کی تھی زندہ کے حوالے سے نہیں کی تھی آپ دعویہ جو ہے آپ کا وہ مردے کے لیے ہے تو لہذا مردے کے حوالے سے آپ دلائل دیں گے ٹھیک ہے لو ابھی اس جناب کا دعویہ چینج ہو گیا یعنی غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے مطلقا غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے بلکہ وہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے جس کو موت آگئی ہو ٹھیک ہے اس کو پکارنا شرک ہے اللہ اکبر تو ایک غیر مسلم اپنے پنڈٹ کو بٹھا دے ٹھیک ہے اور پنڈٹ بیتھا ہو وہ اممہ میں اور وہ زندہ ہے ٹھیک ہے مممہ میں بٹھا ہے اور وہ گجرات سے اپنے پنڈٹ کو پکارے مدد کے لیے تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا تمہارے نزدیک تم نے کہا جو مر جائے فوت شدہ تو وہ مرا نہیں ہے بھائی zero two seven والے بھائی کا دماغ مجھے لگ رہا ہے کچھ صحیح نہیں ہے اس گروپ میں بھی اور اس گروپ میں بھی دونوں جگہ پر جو ہے نا قرآن اور حدیث سے جو نا بتا دی گئی ہے شرکی تعریف کہ اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جائے وہ شرک ہے مافوک الازباب تحت الازباب کی بات نہیں ہو رہی ٹھیک ہے ان کی سوئی بھی وہیں ہٹ کی ہوئی ہے وہ کرم حسین صاحب کی جو دوسرے تھے سلاؤ الدین وہ تو بھاگ گئے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا پجامر ڈھیلا ہو چکا ہے اب ان کا پجامر تھوڑے در میں ڈھیلا ہو جائے گا کیونکہ یہ بھی یہیں کھیلتے رہیں گے جب ہی دیکھیں گے میری گاڑی نہیں چل دی تو پھر یہ بھی بھاگنے کی کریں گے تو ایسے بہت سارے بددتی لانتی آتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کی گاڑی آگے نہیں چلتی کیونکہ سب دھککہ سٹارڈ ہوتے ہیں وہابی جی مجھے لگتا ہے کہ تمہارا ابھی پالا نہیں بڑھا ہے تم نے کہا کہ شرک کی تعریف تم نے کری ہے تو میں نے تو نہیں دیکھی نا اس لیے میں تم سے اسٹارٹ ٹو اینڈ بات کر رہا ہوں تو اسٹارٹ ابھی ہوا ہے تو اسٹارٹ میں ہی تم کیوں بھاگ رہے ہو تم کہہ رہے ہو کہ شرک اسے کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور ما فوق الاسباب تو یہ تعریف قرآن میں کہاں لکھا ہے حدیث میں کہاں لکھا ہے جلدی سے پیش کر اور تم بار بار کہتے ہو نا ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب تمہیں تو اس کا نام بھی لینا نہیں یادہ سہی سے سب سے پہلے تو ابھی تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو دو قسمیں کر دی ہے تم نے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب یہ دونوں قسمیں قرآن و حدیث میں کہاں لکھی ہے ابھی تو یہ بھی دینا پڑے گا کیونکہ تم نے بھی شرط رکھی ہے کہ قرآن اور حدیث سے بات ہوگی کسی مولوی کی بات نہیں ہوگی تو تم نہ کسی مفسر کی بات پیش کروگے تم نہ کسی محدث کی بات پیش کروگے تم صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کروگے تو مجھے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب یہ دونوں قسمیں یا تو اللہ کے فرمان سے ثابت کرو یا رسول اللہ کے فرمان سے ثابت کرو کارم حسین بھائی ایک نمبر یاسر نے اس میں سینڈ کیا ہے فہیم کا نمبر ہے اس کو ایڈ کریں ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ کہ اب مجھے وہابی اور اہل حدیث مت کہنا کیونکہ نہ میں وہابی ہوں نہ اہل حدیث ہوں اگر اس حوالے سے آپ کوئی دلیل دیں گے وہابی اہل حدیث کے حوالے سے تو میں اس کو تسلیم نہیں کروں ہوں اس لیے کہ نہ میں وہابی ہوں نہ میں اہل حدیث ہوں ہوا سماکم المسلمین ٹھیک ہے نا اب آگے بات شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کی گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے میں آپ سے مستقل کہہ رہا ہوں معفوق الہذباب ٹھیک ہے نا کسی کو پکارنا شرک ہے مسئلہ یہ کہ ایک بچے کو بتا دیا جاتا ہے دو اور دو کتنے ہوتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے چار نہ کہ وہ کہے بائی صاحب کو ایک ایک بات کا خلاصہ کرنا پڑ لائے میں بولنا ہوں کسی شخص کو پکارنا معفوق الہذباب ایک شخص زندہ بھی ہے لیکن معفوق الہذباب پکارا جا رہا ہے کہ وہ ہے نہیں اس کو پکارا جا رہا ہے یہ بھی شرک ہے کسی مردہ کو جب وہ فوت ہو چکا ہے اس کو پکارنا شرک ہے اے شخص سامنے بیٹھ ہوا میں اس کو بلاتا ہوں اپنی مدد کے لئے تو اس کو اس مدد کو لینا جائز حلال ہے یہ میں مزید خلاصہ کر دیا ہے شاہد کہ آپ کی کن عقل کے اندر یا آپ کی جو کن عقل ساتھی ہیں ان کے عقلوں میں کچھ آ جائے شاہد ارے جناب نہ آپ وہابی ہیں نہ آپ اہلِ حدیث ہیں تو پھر آپ ہیں کیا آپ اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں اور مومن اگر ہیں اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں مجھے تو مومن نہیں لگتے نہ مسلمان لگتے ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علیہ سلاس و سبعین ملہ قلہم فی النار اللہ ملہ تنواہدہ تو تم کس ملت سے تعلق رکھتے ہو اس ملت کا نام کیا ہے وہ تو بتانا پڑے گا اچھا دوسری بات یہ کہ تم کہہ رہے ہو کہ ما فوق الاسباب پکارنا شرک ہے ما تحت الاسباب پکارنا شرک نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ دو قسم ہے نا تو قرآن کی کس آیت میں یہ دو قسم لکھی ہوئی ہے اور قرآن میں اللہ نے کہا فرمایا ہے کہ ما فوق الاسباب غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور ما تحت الاسباب غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے اللہ نے کہا پہ کہا ہے یا رسول اللہ نے کہا پہ کہا ہے کہ ما فوق الاسباب غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے ما تحت الاسباب غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے وہ آپ بتا دیجئے اور آپ تمامی حضرات نے دیکھا ابھی اس سے قبل اس بندے نے کہا تھا کہ جو مردے ہیں اس کو پکارنا شرک ہے زندے کو پکارنا شرک نہیں ہے اب میں نے ایک مثال دی تو بولتا ہے کہ زندے کو بھی پکارنا شرک ہے زندے کو بھی پکارنا شرک ہے مگر جو قائب ہو معاقل اسباب ہو تب شرک ہوگا یعنی زندوں میں بھی شرک ہے اور مردے میں بھی شرک ہے تب ہی تو میں نے کہا تاکہ جو شرک ہوتا ہے نا وہ ہر حال میں شرک ہوتا ہے شرک ہوگا اگر کوئی بھی شئے اگر شرک ہے تو وہ ہر حال میں شرک ہے غیر اللہ کو پکار نہ شرک ہے تو زندہ ہو یا مردہ ہو ہر حال میں شرک ہوگا لیکن یہ بات تو بے اقلوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی نا آپ نے کہا جو شرک ہوتا ہے وہ اور ہر حال میں شرک ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے میں اس کے لئے دو مثال دل دوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا غرر اللہ کو سجدہ شرک ہے لیکن آدم علیہ السلام کو کیا شرک نہیں ہوا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا سجدہ کرنا شرک ہے لیکن بہر حال وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں میں نے جو آپ کو آیتیں پیس کیتی میں تمجھا تھا شاید آپ تھوڑا سے اہل علم میں سے ہوں گے آپ بات کو سمجھ جائیں گے لیکن جب میں نے دیکھا آپ بات کو نہیں سمجھ رہے تو بات کا میں نے خلاصہ کر دیا کہ معفوق الازباب کسی کو بھی پکارنا خوابہ وہ زندہ میں سے ہو یا مردہ میں سے وہ شرک ہے اور تحدت الازباب کے کوئی شخص زندہ ہے میرے سامنے موجود ہے میں اس کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہوں یا بلاتا ہوں تو یہ شرک نہیں ہے بھلے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے جبکہ آپ لوگ معفوق الازباب پکارتے ہیں جس نبی ولی اولیہ کو بھی پکارتے ہیں بس ڈیریک مدد کے لیے پکارتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے بقاعدہ ایک درجہ بندی کر دیئے ایک ہے آپ کی داتا ایک ہے غریب نواز ایک ہے مشکل کشا ٹھیک ہے نا ایک ہے بگڑیاں بنانے والا یہ سب جو آپ نے کیٹیگریز بنائی ہیں نا یہ ان سب کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور ان سب پہ فردن فردن بات ہوگی لیکن کم از کم برائے مہربانی آپ آگے بات شروع کر دیجئے آپ یہ الفاظوں سے کھلنے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ آپ نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا میں نے آپ کی ملت پوچھی آپ نے اپنی ملت کا نام نہیں بچایا میں نے آپ سے ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب یہ جو دو قسمیں آپ بتا رہے ہیں اللہ نے یہ دو قسمیں کہا بتائی ہے رسول اللہ نے یہ دو قسمیں کہا بتائی ہے آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہاں کہا ہے کہ ما فوق الاسباب پکارنا جائز ہے اور ما تحت الاسباب پکارنا جائز ہے ما فوق الاسباب پکارنا غیر اللہ کو شرک ہے یہ کہاں کہا ہے اللہ یا رسول اللہ نے کیونکہ ہم آپ کی بات تو نہیں مانیں گے ہم تو اللہ اور رسول اللہ کی بات کو مانیں گے اور آپ نے شرط یہیے رکھی ہے تو آپ یا تو رسول اللہ کی بات سے اپنی بات کو ثابت کریں جو آپ کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا مثال دی حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کی اور حضرت کیا کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سجدے کی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم وحضرت یوسف کو جو سجدہ کیا گیا تھا یہ سجدہ تعبدی تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا میں اس لیے یہاں سے گیا ہے کہ آپ اس گروف سے لیفٹ ہوئے کیوں ہیں اس گروف سے لیفٹ آپ آپ اس گروف سے لیفٹ ہونے کا آپ کو کوئی حق نہیں تھا آپ وہاں موجود رہتے اور اب میں بات جب شروع کروں گا جب یہ مولوی جو ہے تمہارا عزت سے اس موضوع پر بات کرے گا دلائل دے بس انبیاء شہدہ صدقین سولین فوت ہو جانے کے بعد سنتے ہیں حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں سیمپل سیدھی سی بات ہے موضوع ہمارا تیہ ہو چکا تھا شرک و موضوع پر میں نے سوال کر دیا ہے کہ انبیاء شہدہ صدقین سولین کے فوت ہو جانے کے بعد سنتے ہیں سننے کے بعد حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں تو اس چیز کے دلائی جلدی سے قرآن سے دینا شروع کر دیں دوسری بات نہیں اگر نہیں دے سکے تو پھر اس کے رد پہ میں دلائل دوں گا اس کے بعد آپ پھر مجھ سے کوئی سوال کر دیے گا اس کی دلیل میں قرآن و ردیس سے دوں گا مختصر اگر اس امور پر گفتگو ہو سکتی ہے تو بسم اللہ نہیں کر سکتے تو السلام علیکم ارے کیا ہو گیا وہابی جی لفٹ ہو گئے میں نے تو ابھی دیکھا واوائی یاد آگئی اوقات سمجھ میں آگئی تمہاری تین سوال کرز ہے ابھی تم نے جو دعویٰ کیا ہے اس پہ دلیل ماغ رہا ہوں تمہاری کھٹیا کھڑی شرک کی تعریف قرآن اور حدیث سے ابھی تک جواب نہیں آیا ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب یہ دو قسم قرآن اور حدیث سے ابھی تک جواب نہیں آیا ایک مثال دی تم نے حضرت آدم حضرت یوسف کے سجدے کی میں نے پوچھا یہ سجدہ تعبدی تھا یہ سجدہ تعظیمی کوئی جواب نہیں آیا بھائی میں ان لوگوں سے خود بات کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ یہ لوگ علمی کوئی بات کوئی گفتگو کرنا ہی رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اور جیسے ابھی انہوں نے بولا کہ فیصل چانے خود بولا کہ وہ ان کو اللہ سمجھ کے پکارتے تھے تو بھائی اگر آپ اللہ سمجھ کے نہ بھی پکاریں ٹھیک ہے نا تو کیا شرک نہیں ہوگا میں ایک مثال دیتا ہوں وہ اللہ سمجھ کے معبود سمجھ کے ان کو سجدے کرتے تھے آپ اپنے پیر کو معبود نہ بھی سمجھیں اور سجدہ کریں کہا میں معبود نہیں سمجھتا لیکن سجدہ کر رہا ہوں تو کیا وہ جائز ہو جائے گا یہ شرک ہی رہے گا سمجھنا نہ سمجھنا الگ بات ہے ٹھیک ہے نا اللہ کی تعریفی یہی ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو پکارا نہ جائے اس کے علاوہ کسی سے مانگا نہ جائے ما فاوک الہزباب اب آپ سے کوئی کیا بات کریں مطلب آپ کی نزدیک جو اگر کسی کو اللہ سمجھ کے پکارتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرک ہے اور کسی کو اللہ نہ سمجھتے پر سجدہ کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ مسلم ہے آپ کا عقیدہ یعنی کہ یہ ہے اور بیعین ہی یہ پائے بھی گیا ہے صوفیزم کے اندر بریلوی کے اندر کہ اپنے پیروں مرشدوں کو قبروں پر آکے سجدہ کرتے ہیں ہرے وہابی جی علم سے کتنا رشتہ ہے تمہارا یہ ہم نے آدھا گھنٹہ کے اندر آزما لیا ہے تم کو اب یہ مت کہو کہ فنا آدمی علمی گفتگو نہیں کر رہا ہے کیونکہ تم خود پیدل ہو علم سے تمہیں علم کے دریچے سے گزر بھی نہیں ہوا تمہارا اور بات کرتے ہو علم کی بات کرتے ہو علم کی تجھے اتنا بھی پتا نہیں کہ سجدہ تعبدی کیا ہے اور سجدہ تعظیمی کیا ہے شرعیت محمدیہ میں غیر اللہ کو سجدہ اگر تعظیمن کیا جائے گا تو حرام ہے اور اگر تعبدی کیا جائے گا تو شرک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہیں اٹھا کر کے مو بول دیا کہ سجدہ شرک ہے سجدہ شرک ہے سجدہ کبھی تعظیمن ہوتا ہے کبھی عبادتن ہوتا ہے اس لیے ہم نے پوچھا تھا تیری پچھوارے سے ہوا خارج ہو گئی تم نے اب تک جواب نہیں دیا کہ حضرت آدم و حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ تعبدی تھا یا تعظیمی تھا ابھی تک تمہارے پیرو تلے سے زمین کھسکی ہوئی ہے تم نہیں بتا سکے کہ وہ کیسا سجدہ تھا سجدہ تعظیمی تھا یا سجدہ تعبدی تھا اور بات کرتے علمی پھر وہی رٹے ٹوٹے کی طرح وہی رٹ مارے جا رہا ہے اس کو بھی بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے بیچارے کو اس کو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قسم تم بتا رہے ہو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے جواب ندارد یہ کہاں سے لائے کس گھر میں اس کو پیدا کیا قرآن میں کہیں ہیں ما فوق اس باب ما تحت ال اس باب حدیث میں کہیں ما فوق اس باب ما تحت ال اس باب اگر ہے تو لاؤ بتاؤ جو آپ کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جن کو الفاظ کا چناؤ بھی نہیں آتا کہ آدم اور یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ تازیمی تھا یا عبادت والا سجدہ تھا تو بھائی ان سے پوچھ لو کہ کہاں پر آئے کہ تازیمی سجدہ تھا یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ تازیمی سجدہ تھا جتن کپ نہ گمان ہے سجدہ سجدہ ہوتا ہے تازیمی اور غیر تازیمی کیا آپ کسی کو تازیماً بھی سجدہ کریں تو اسلام میں وہ حرام ہے بات یہ ہے کہ دعوے کے مطابق اپنے دلیل نہیں دی اگر آپ میں کوئی اہل علم ہوتا تو میں ضرور بات کرتا نہیں ہے آپ میں کوئی اہل علم تو اس سے بولے ابتدائی ابتداء سے بات شروع کرتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں پہلے وہ بیان کر دے اس کے بعد میں بتا دوں گا کہ شرک کسے کہتے ہیں اور وہ اپنا موقف قرآن سے رکھے گا اس کے بعد میں اپنا موقف قرآن سے رکھوں گا ارے بے وقوف اعظم تو اگر آدم یوسف علی ہم السلام کو جو سزدہ کیا گیا اس کو تعبدی سزدے میں شمار کرے گا تو گویا کہ یہ ثابت ہوگا کہ اللہ تعالی نے غیر اللہ کی عبادت کروائی اور غیر اللہ کی عبادت قیام دنیا سے لے کر اب تک نہ کل جائز تھا نہ آج جائز ہے غیر اللہ کی عبادت کل بھی شرک تھا آج بھی شرک ہے اور صبح قیامت تک شرک رہے گا تو کیا اللہ تعالی نے شرک کروایا تھا فرشتوں سے بکلول تجھے پتہ ہی نہیں تعظیم سزدہ اور آگیا ہے مو اٹھا کر بات کرنے کے لئے اپنے کسی مولوی سے جا کر کلاس لے اور اس سے پوچھ کہ آدم و یوسف کو جو سزدہ کروایا گیا تھا وہ تعظیم کا سزدہ تھا یا عبادت کا سزدہ تھا عبادت کا سزدہ یعنی غیر خدا کو کوئی عبادت سمجھ کے سزدہ کرے تو وہ مشرک ہوتا ہے کسی کو بھی اللہ کے علاوہ سزدہ جائز نہیں اور اگر تو کہتا ہے کہ مطلقا سزدہ جو ہے غیر اللہ کے لئے یہ شرک ہے تو پھر مجھے قرآن کی کوئی آیت بتا یا پھر حدیث رسول بتا جہاں پہ اللہ نے کہا ہو کہ کوئی بھی سزدہ ہو غیر خدا کو کرے وہ مشرک ہو جائے گا یا رسول کریم نے فرمایا ہو کہیں پر کہ کوئی بھی غیر خدا کو سزدہ کرے تو وہ مشرک ہو جائے گا چل بتا دے چل چھوٹی سی دلیل تو تو اب تک میرے پانچ سوال سے بھاگا ہوا ہے اس پہ بھی تھوڑی تیری طبعہ آزمائی کر لیتا ہوں میں ایک حدیث مختصر بتا دیتا ہوں کہ زمین پہ روح زمین پہ کسی کے لیے سریجا جائز ہوتا تو خواہن کے لیے بیوی کا خواہن کے لیے ہوتا یہ میں مختصر بتا دی رہا ہوں دلائل کا امبار ہے لیکن قرآن اور حدیث سے تمہارا دور کا بھی واسطہ مزید بات نہیں کر سکتا کیونکہ تم پتنی کس قسم جائل مولوی ہو تمہیں تو اصول بھی نہیں پتا مطلب تمہیں نزدیک کہ سجدہ کسی کو کیا جا سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ یہ کتنا بڑا مکار ہے اور جھوٹا ہے دجل فرید اور فراد دینے والا انسان ہے میں نے کب کہا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے چلو میری آوڈیو بتا اب بکلول اعظم میں نے پہلی کہا کہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے حرام اگر کوئی تعظیماً سجدہ کرے تو حرام اگر عبادت سمجھ کے سجدہ کرے تو مشرق اس لئے میں نے کہا عبادت کی دو قسم ہیں ایک سجدہ تعبدی اور ایک سجدہ تعظیمی حضرت آدم و یوسف کو جو سجدہ کروایا گیا وہ سجدہ تعظیمی تھا اور پہلی شرعیت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا سجدہ تعبدی نہیں سجدہ تعبدی ہر شرعیت میں منع تھا منع سجدہ تعبدی صرف اللہ کے لئے ہے کسی بھی شرعیت میں بات سمجھ میں آ رہی ہے اور تو نے جو حدیث کا مفہوم پیش کیا نا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میری شرعیت میں اگر غیر اللہ کے لئے سجدہ رما ہوتا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے لیکن میری شرعیت میں سجدات غیر اللہ کے لئے جائز نہیں سمجھ میں آرہی یہ بات نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ غیر اللہ کے لئے سجدہ شرک ہے مطلقا تم شرک کہہ دوگے تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم و یوسف کی عبادت کروائی ہم نے بولا مطلقا کوئی بھی سجدہ ہو قرآن اور حدیث سے ثابت کر کہ شرک اور حرام ہے تو اس کا مطلب تو دلیل اس لئے مانگ رہے ہے بھائی کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ شرک اور حرام نہیں کی سیل لگتی نا دددس روپے علی وہ بیشتے ہوگی بات نہیں کیا کرتا ہوگی میری سمجھ سے بات ہے ارے بکلول اعظم تیرے پلے جب کچھ نہیں آتا تو بکلول اور خر دماغ اور کند ذہن کی طرح ہی بات کرتا ہے بے وقوف اعظم میں نے پہلی ہی اپنی آوڈیو میں کہا ہے کہ یہ شرعیت میں غیر اللہ کے لئے سجدہ آرام ہے تو کہہ رہا کہ متلکن سجدہ شرک ہے میں نے اس پہ تجھ سے دلیل مانگی ہے تو مجھے بس اتنا بتا کہ حضرت آدم اور حضرت یوسف سے جو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا فرشتوں سے حضرت یوسف کے بھائیوں سے جو سجدہ کروایا یا سجدہ تعظیم کروایا یا سجدہ عبادت کروایا چل مجھے اتنا بجا دے بعد خدم